نو نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے کرم سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے اور وہ ان کو لے کر توفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے اس وقت نو نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جاؤ اور اے آسمان تھم جاؤ اور پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت اور نور نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے اللہ نے فرمایا کہ اے نور وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو سراسر بدعمل ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو نور نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی تجھ سے درخواست کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تم مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا حکم ہوا کہ نور ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہر مند کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا یہ حالات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی تو صبر کرو کہ انجام پرہزگاروں ہی کا بھلا ہے موسیقی 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 موسیقی